ادھر مسلمانوں کے کیم میں فتح کی دعایں مانگی جا رہی تھیں تارک بن زیاد کو جب یہ پتہ چلا کہ راڈرک کی فوج آ رہی ہے وہ قریبی پہاڑی پہ جا چڑھا دریا کے پار دور تو تک اسے انسانوں گھوڑے نظر آتے تھے اس نے اتنی بڑی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اسے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ راڈرک کی فوج کی نفری ایک لاکھ ہوگی تارک نے دونوں ہاتھ پھلا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور گڑھ گڑھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا اللہ ہم تیرے نام پر کفر کے خلاف لڑنے آئے ہیں اور تو صحیح مدد مانگتے ہیں تارک بن زیادر اپنی فوج کو تقریباً ایک میل پیچھے رکھا تھا تارک نے دیکھا کہ راڈرک کی فوج نے کشتیوں کا پل بنانا شروع کر دیا ہے یہ کام حیران کن تیزی سے ہو رہا تھا یہ تو بہت تیز معلوم ہوتے ہیں تارک کو اپنی قریب ایک آواز سنائے دی تارک نے ادھر دیکھا تو مگریس رومی ابو زروہ تریف اس کے پاس کھڑے تھے اس فوج کو جلدی بھگا دیں گے تارک نے کہا اگر یہ لڑنے میں بھی ایسے ہی تیز ہوئے تو ابو زرفہ تریف بولتے ہوئے چپ ہو گیا کیا یہ تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تیزی کی وجہ کیا ہے تارک نے کہا تارک نے کہا کہ ان پر برست ہوئے کوڑے دیکھو یہ سپائی کے جذبے سے کام نہیں کر رہے ان سے یہ کام کوڑے کروا رہے ہیں جن کے اہدے دران ان پر برسا رہے ہیں کیا ان کے سلار انہیں کوڑے مار کر لڑائیں گے تارک بن زیاد کے دونوں سلاروں نے گوھر سے دیکھا دریاؤں پر فیرونہ کے وقتوں کا منظر بنا ہوا تھا چند آدمی کام کرنے والے آدموں پر کوڑے برسا رہے تھے جہاں کوئی آدمی سرسل سے کام لیتا ہے اس کے پیوٹ پر زناٹے دار کوڑا پڑتا لڑائی کوڑوں سے نہیں جذب سے لڑی جاتی ہے تارک بن زیاد نے کہا جس قوم کے اہدے دار اپنے مات ہے تو کپنا گلام سمجھ لیں اور باش اپنی رہا کے لئے فراؤن بن جائے اس قوم کا مقدر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہمارے سپائیوں میں جذبہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم میں مساوات ہے کسی کا اللہ دوسرے کے اللہ سے بڑا یا چھوٹا نہیں محل ہو یا مٹی کا جھوپڑا اللہ تعالی دونوں میں ایک جیسا ہے اور بڑائی صرف اللہ کی ہے تارک بن زیاد نے کہا اپنی جنگوں پہ چلے جاؤ اللہ تعالی نے ہماری فتح کے ایسی اسوا پیدا کر دی ہیں جن کے مجھے توقع نہیں تھی صبح تلو ہوئی تو دریاء کے ساتھ پھیلے ہوئے بسی اور عریض میدان میں راٹرک کی ایک لاکھ فوج لڑائی کے لئے تیار کڑی تھی تارک بن زیاد کوڑے پر سوار اپنی سپا کے سامنے آئے بڑی ہی بلند اور گرجدار حواظ میں بولنے لگا اسلام کے مجاہد ہو تمہارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر تمہارے لئے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے صاحب نے صرف ایک رستہ ہے شجاعت اور فتح دشمن کی تدا سے نہ ڈرو ڈرو اس شکست سے جو تمہیں بے وکار کر دے گی مسلمانوں کی فوج نے کڑکتی بجلوں کی طرح نارے لگائے ہم تمہارے ساتھ ہیں تارک ہم تمہارے ساتھ ہیں اندلس کی فوج کی طرح سے اعلان ہوا تم جو کوئی بھی ہو واپس چلے جاؤ شاہنشاہ اندلس جس کی شاہنشاہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک پھیلی ہوئی ہے اور جس کی تلوار کے در سے سارا یورپ لڑاستہ ہے تم پر یہ کرم کرتا ہے کہ تم یہیں سے واپس چلے جاؤ تو شاہنشاہ کی تلوار نیام میں رہے گی اگر نہیں تو پناہ جام سوچ لو تارک بن زیاد کو بتائے گا کہ ادھر سے کیا اعلان ہوا ہے تارک نے اس کا جواب بتا کر کہا کہ ان کی زبان میں یہ اعلان کیا جائے اعلان کے جواب کے لیے اوپاس کھوڑے پر سوار آگے پڑھا اس نے بلند آواز میں کہا شاہنشاہ اندلس کو تارک بن زیاد کا سلام پوچھیں شاہنشاہ موسم ہم واپس نہیں جا سکتے ہم نے اپنے جہاز بھی جلا دیئے ہیں اور کشتیاں بھی ہم شاہنشاہ کے اس کرم کا شکریہ عدد کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ریاپر کشتیوں کا پول بنا دیا ہے ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں اندلس کے شاہنشاہ کے حکم سے واپس نہیں جائیں گے ادھر سے اب بربر زبان میں اعلان ہوا اعلان کرنے والا کوئی جنرل تھا شاہنشاہ راڈرک کے مقابلے میں آو گے تو اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا تم کزاکوں کا گروہ ہو پربروں کی طرح سے تین کمانوں سے تین نکلے اور تینوں اس جنرل کے سینے میں اتر گئے گھوڑ سوار گھوڑے دڑھاتے آئے اور اپنے مرے ہوئے جنرل کو اسی کے گھوڑے پر ڈال کر لے گئے راڈرک اپنی فوج کے آکے نہیں تھا اس کا پرچن پیچھے نظر آ رہا تھا جب اسے اتناہ ملی کہ مسلمان نے اس کے فلان جنرل کو مار ڈالا ہے دشمن کی تعداد تھوڑی ہے اسے مسلسل لڑتے رہو لڑائی ایک ہی دن میں ختم نہیں کرنی اسے لمبا کیچنا ہے تاکہ دشمن ہماری تلواروں سے کڑتا رہے اور نہ ڈال ہو کر بغیار کٹے گر پڑے جم کر کہیں بھی نہیں لڑنا تارک بن زیان نے پر تمام چھوٹے برے کماندانوں کو ذہن نشین کر رہا تھا ضرب لگا اور بھاگو تاکہ تمہارے تاکو میں آنے والا دشمن بھی بکر جائے راڈرک نے حملے کا حکم دیا تارک نے تین جار دستے آگے کیے جو اس طرح سے لڑنے لگے جیسے انہیں بھاگنے کی جلدی ہو وہ اس طرح آستا آستا پیچھے ہٹ رہے تھے کہ اندلیسیوں کو کوئی کچھ سمجھی نہ آیا مسلمان نے پہاڑی کے دامر میں آ کر دائمائے ہو گئے اور پہاڑی کے اندر سے اندلیسیوں پر تیروں کے بچھار کر دی گئی یہ پھکنے والی برچیاں تھیں جو مسلمان کمی استعمال کیا کرتے تھے انہوں نے برچوں کا بہت زرہ سکیرہ تھیوڈیو میر کی فون سے حاصل کیا تھا اور تارک بن زیادہ نے اپنی فوج کو برچیاں نشانہ پر پھینکنے کی مشک کرائی تھی تارک کے جو دستے دائیں بائیں ہو گئے تھے وہ دائیں بائیں جا کر کٹھے ہو گئے دشمن کے دستے سامنے سے تیر اور برچیاں کھا کر گرنے اور پیچھے کو بھاگنے لگے تو دائیں اور بائیں سے ان پر مسلمانوں نے حالہ بول دیا وہ بے ترتیب ہو کے افراد افریقی حالت میں بھاگ رہے تھے اور اپنے دفعہ میں لڑنے کی حالت میں نہیں تھے وہ پوری طرح کٹ رہے تھے ناظرین مورخ لکھتے ہیں کہ جو دہشت اندلس کی فوج پر جنگ سے پہلے ہی تاری ہو گئی تھی اس نے ان کے لڑنے کے جسوے کو بہت کنزور کر دیا تھا اس روز راڈرک نے اپنے جن دور دستوں سے حملہ کر آیا اور ان سکتی سے کہا گیا کہ مسلمان پیچھے ہٹے تو ان کے پیچھے نہ آ جائیں لیکن اب کے بار مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا ہی نہیں تھا ان پر حملہ آیا تو ٹولیوں میں پٹ گئے مسلمانوں کے ٹولیوں نے ان پر ایسا حلہ بولا کہ ان دولیسیوں کا بے تہاشا جانے نقصان ہونے لگا مسلمان گھوم پھر کر اور بھاگنے کے انداز سے لڑے تھے مسلمان جو بربر تھے انہیں کارتے چلے جا رہے تھے سورج گروپ ہو گیا میدان میں راڈرک کی فوج کی لاشوں کے امبار لگ گئے تھے اور یہ امبار راڈرک کی فوج کو ٹرا رہے تھے نرش شب کا عمل ہو گیا راڈرک کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی سنتری آستاس تک گھونپیا رہے تھے اچانک اے سنتری کی گردر میں پیچھے سے کسی کے بازوک کے شکنجے میں آگئے اور اس کے دل میں خنجر اتر گیا اس طرف اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی فوج بغیر خانوں کے تھی اس طرف فوج کے گھوڑے بندے ہوئے تھے اور ان کے سوارن کے قریب سوئی ہوئے تھے سنتری مارے گئے تھے تو چھے آدمی جو بربر مسلمان تھے دبیپان گھوڑوں کے قریب گر ان کی رسیہ کٹنی شروع کر دی ان کی تمام فوج جاگ اٹھتی وہ عام قسم کی نہیں برکے جنگی گھوڑے تھے تندرست تو توانا ان پر کپو پانا سانے تھا راڈرک بھی جاگ اٹھا تھا یہ گھوڑے کا بڑی ہی مشکل سے پکڑا گیا مشلے جلائے گئیں یہ گھوڑا راڈرک کو دکھایا کہ اس کی پیر سے خون ٹپک رہا تھا راڈرک خران ہوئی رہا تھا یہ گھوڑا کس طرح زخن ہوئی ہوا کہ اس کے پاس چند اور گھوڑے پکڑ کر لائے گئے ہر گھوڑے کا کہیں نہ کہیں سے خون پہ رہا تھا یہ دشمن کا شک خون ہے راڈرک نے کہا اگلی صبح کا اچھالا ہوا تمہیں دانے جنگ کا منظر ہونناک تھا دور دور تک اندلسوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی یہ راڈرک کی غلطی تھی کہ اس نے رات کو لاشیں نہ اٹھوائیں صبح جب اس کی فوج نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں تو ان پر بہت تحشتہ رہی ہوئی اور اس میں اضافہ ہو گیا راڈرک کو چاہی تھا کہ رات کو لاشیں اٹھانے اور دریا میں پھیکنے کا حکم دے دیتا لیکن وہ شاید یہ دے کر بکھلایا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اس کی اتنی فوج کو ختم کیس طرح کر دیا رات کو مسلمانوں نے جدلی رانہ کاروے کہ اس سے وہ آگ بگولا تو ہوا لیکن اس کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ اندر سے ہل گیا تھا اس کی کیم کی حالت بہت بوری تھی رات کو گھوڑوں نے سینکڑوں آدمیوں کو زخمیں اور سینکڑوں کو ہلا کر ڈالا تھا راڈرک نے اپنے جنرلوں کو بلایا آج شام کو میں اتنی مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں جتنی اپنی فوج کی تم میدان میں دیکھ رہے ہو راڈرک نے اپنے جنرلوں سے کہا آج تم نے اپنا انتقام لینا ہے آج ہم زیادہ نفری سے حملہ کریں گے ایک جنرل نے کہا ہم انہیں پہاڑیوں کے اندر جا کر ختم کریں گے راڈرک نے تھیوٹو میر سے کہا کہ اگر تم اتنی اکل ہوتے تو ہم اس سے مار کھا کر بھاگ نہ آتے تم اپنے دستے پہاڑیوں کے اندر لے جاؤ گے تو تم زندہ باہر نہ آسکو گے نہ ہی تمہارا کچھ سپائی تم ان سے ایک بار یہی گلتی کر کے پٹ چکے ہو اس نے دوسرے جنرل سے کہا اور تم کہتے ہو کہ تم زیادہ نفری سے حملہ کرو گے کل دیکھا نہیں تھا تمہارے دشمنے پہلے ہمارے دستوں کو بکھیرا اور ان کو نقصان بجایا اور پھر انہیں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا اور پھر انہیں حجوم کی شکل میں لاکر اتنا زیادہ نقصان بجایا کہ ان دستوں کا صفایہ کر دیا ادھر تارک بن زیادہ اپنے چند پیادے دستے لیے اتمنان سے کھڑا تھا وہ حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ دشمن کو پہل گاری کا موقع دیا کرتا تھا تاکہ دشمن کی چال کا انتازہ ہو سکے راڈرک کے پلان کے بتاوے کہ اس کے دستے اسی طرح آگے آئے لیکن کل کی طرح تیز رفتار دوڑتے نہیں آئے تھے بلکہ درمیانہ رفتار سے اس رفتار سے آ رہے تھے کہ آگے پیچھے تین تین صفیتیں تارک بن زیاد نے جب راڈرک کا پرچم دیکھا تو گھوڑا تھوڑا تو اپنے دستوں کے آگے چلا اس کے محافظ کے پیچھے لگے لیکن اس نے محافظوں کو پیچھے بھیج دیا اور اپنے سلام مگویس رومی کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا وہ تارک بن زیاد کی بات سن کر آگے چلا گیا ہم شاہ شاہ اندلس کو خوشحام دیت کہتے ہیں مگویس رومی نے اعلان کیا ہمارے سفہ صلی اللہ تارک بن زیاد کہتے ہیں کہ شاہنشاہ راڈرک اگر لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں تو میرے طرح محافظوں کے حفاظتی حسار سے نکل کر سامنے آئے اگر تم میں سے کوئی مجھ جیسا بادشاہ ہوتا سطح میں آگیا تھا راڈرک نے اعلان کریا ہے لٹیرو کے سردار کے سامنے جانا شاہنشاہ کے توہین ہے اپنے بادشاہ کو ساتھ لانا تھا ہم تمہیں اپنے بادشاہ کے پر جلدی پچھا دیں گے تارک بن زیاد نے اعلان کر آیا ہمارا بادشاہ اللہ ہے ہم کسی انسان کو بادشاہ نہیں بنایا کرتے ہم یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ سب کا بادشاہ اللہ ہے سب کا بادشاہ اللہ ہے اور ہم تمہاری بادشاہی کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے کے لئے آئے ہیں آگے بڑھ راڈرک نے حکم دیا اور گوت جنیر کا نام نے کہا ان کی زبانیں بند کر دو گوت جنیر نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا ہلا بودو اے اہلِ گوت اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ایک سوار اس کے پیچھے سے گھوڑا دڑاتا آیا اور اپنے جنیر کے قریب آگے برچی اس کے پیٹ پیٹ میں اتار دی جنیر سیدھا ہوا سوار نے برچی اس کی پیٹ سے نکال کر ایک بار پھر برچی مالی جو اس کے پہلوں میں اتر گیا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا گوت دستوں نے تلوار نیامہ میں ڈالنے اور مسلمانوں کی طرح دوڑ پڑے اس میں پیاتے بھی تھے گھوڑ سوار بھی تھے تارک بن زیاد کو تو معلوم تھا کہ گوت اور یہودی اس کے پاس واپس آ جائیں گے لیکن تارک کی فوج حیرانتی یہ کیسا حملہ ہے کہ ہمراہ کرنے والوں نے تلوار نیامہ میں ڈال رکھی ہیں ان کا استقبال کرو تارک نے اپنی فوج کے لئے اعلان کر دیا یہ تمہارے دوست ہیں یہ اب تمہارے ساتھی ہیں یہ کیا ادھر روٹر گھبرات اور حیرت کے آرلہ میں پوچھ رہا تھا یہ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے اپنے جنیر کو قتل کر دیا ہے اسے جواب دینے والا کوئی نہ تھا یہ اپاس آم میرینہ کی مخفی کاروائی تھی جو کامیاب رہی روٹرک کے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ گوتھوں نے کیا کیا ہے اسے اس طرح سے جواب ملا ہم اپنے باشا ویٹرنرہ کا انتقام لیں گے ایک گوتھ نے آگے جا کر بلندہ واسے کہا اندلس کی باشای گوتھ فارم کا ورثہ ہے روٹرک تم نے گوتھوں کی باشای کا خاتمہ کیا اور تخت نشین ہو گئے تھے دیکھ ہم اپنا ورثہ کس طرح واپس لیتے ہیں اس روز لڑے بغیر جنگ کا پانسہ ہی پلڑ گیا اگلے دنوں میں روٹرک نے پرجو شملے کرائے لیکن ہر حملہ پسوائے کی صورت اختیار کر جاتا مسلمانوں کے تداد میں ایک ہی بار بیس ہزار کا اضافہ ہو گیا تھا یہ تداد برائے نام نہیں تھی بلکہ اس تداد میں انتقام کا جذبہ تھا اور اس جذبے کی تسکین کے لیے ان گوتھوں کو اور ان یہودیوں کو جو مسلمانوں سے آم ملے تھے مسلمانوں کی حمایت حاصل ہو گئی تھی اور مسلمان بھی ایسے جنگجو اور جانباس کے ایک ایک ددس کا مقابلہ کرتے تھے